کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہندوستان کے خلاف بات کرتا ہے اور یہاں جمعوں میں بھی آپ نے اس کو ووٹ دیا اور مفتی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جونکہ جمعوں کے ہندو نے اکثریت نے بی جی پی کو ووٹ دیا ہے اس لیے ہم بی جی پی کو الگ نہیں کر سکتے ہمیں جمعوں کے ووٹ کی عزت کر کے بی جی پی کے ساتھ سرکار بنا کے اٹس بیاری باجبائی کے پروگرام کو پولیٹیکل پروسس کو آگے چلائیں گے جس پولیٹیکل پروسس کی وجہ سے ہمارے بارڈلز میں گولی بند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارے راستے کھلے تھے جس کی وجہ سے بات چیت ہوئی تھی جس کی وجہ سے ملٹنسی کم ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہندوستان اور جمعوں کشمیر کو ایک لیبارڈری بنایا گیا ہے جمعوں کشمیر میں تیسٹرنگ ہوتی ہے پہلے جمعوں کشمیر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کیا ہوگا پھر وہاں ہو جائے گا آپ دیکھئے ایک مثال ابھی کچھ دن پہلے یہاں کے ملازموں نے حرطہ کی بجری کو لے کے پہلے تو جو جبالہ امیرون نے بنایا تھا جو گانڈی نے بنایا تھا جو سردار ان نہ بھائی پھٹیل نے بنایا تھا بابا صاحب امیلک نے بنایا تھا وہ سرہا فرائمیٹائز کر رہے ہیں سب بھیج رہے ہیں سرگے بھیج رہے ہیں ہوایجاز بھیج رہے ہیں ریڈے بھیج رہے ہیں اور ہم جبو کشمیر کی لوگوں کی بجلی کو بھیatas کر رہے ہیں یعنی کھل تو اگر فرائمیٹ پارٹی آتی ہے وہ آپ کو پہلاتی ہے دس کے بجائے آپ کو پچاس ہمیں مجھے دینا ہے آپ نے دینا کیا کروں گا جب انہوں نے ہر کال کی بجائے اس کے ان کے ساتھ بات سید کرتے ہیں آرمی کو بلا رہا ہے یہ ہر چیز جو ہے آرمی کے کندے پر بندو پر رکھے کرنا چاہتے ہیں یہاں کے انسانوں کا بٹوارہ کرتے ہیں یہاں کے ہندو مسلمان کا بٹوارہ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی میں اپنا کوئی یوگدان نہیں ڈاؤر یہ اس وقت انگریزوں کے تلوے چاہتے تھے آج ہمیں دیش وقتی سکھاتے ہیں یہ کہیں مجھے یہ تھا ایک نام بتائیے جو ایک تو بھی جیل گئے ہوں ایک ایک لیڈر کا نام بتائیے جو آزادی کے لیے جیل میں گیا ہو جس نے آزادی کی لڑائی لڑی ہو نہیں یہ ان کے تلوے چاہتے تھے اس وقت انگریزوں کے اور انہوں نے جنڈر کچھ سال پہلے رکھے اس جنڈر میں اس نے بھی تو یہی زہر بھویا جو زہر آجیب ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر ایک شری لنکن کو لیٹھ کیا گیا مار مار کے اس کو جلا دیا گیا ہمارے ہاں تو یہ بھی روز ہوتا ہے اب آپ میں بتائیے جس کی وجہ سے جو مو کشمیر جو جنگ کا کھانا بن گیا تھا وہ ہندوستان اور پھرکستان کے بیچ میں پول بند رہا تھا چاہے وہ راولہ کوٹ روڈ کھل گیا چاہے مظفرہ باب یہ سوچ کے مفتی صاحب نے ہاتھ ملایا مگر کیا ہوا کیا ہوا ہم کو عزام دیتے ہیں علی محمد جنہ کو جنہوں نے آزادی کی لڑائی جبالہ نیرو گاندی جی سب دار ملہ بھائی پٹیل سب سے رحمد خان عبید کر جی سب کے ساتھ لڑی ہندوستان کو آزاد کرنے کیلئے مگر ہمیں ان سے ایک گلا ہے ایک شکایت ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے پٹوارہ کیا زمین کا پٹوارہ کیا اور آج ہم ان کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کا پٹوارہ کر دیا ہندو مسلمان کو علا کر دیا مگر اگر آج آپ دیکھیں گے آج ہزاروں